نمسکار سواگت ہے آپ سب کا ہمارے خاص کا ریکم دش دشانتر میں میں ہوں کبین سچان انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ آئی سی ایم آر اور نیشنل سینٹر فار دیزیز انفرمیٹکس این ریسرچ یعنی ان سی ڈی آئی آر کی اوٹ سے جاری نیشنل کینسر ریسٹری پروگرام ریپورٹ دوہزار بیس کا مطابق دیش میں کینسر کے تیرے لاکھ نبے ہزار معاملے آئے ہیں پہارت میں پچھلے چار سال میں کینسر روگیوں کی سنکھیا میں قریب دس فیزدی کا اضافہ ہوا ہے اور آنے بتاتے ہیں کہ اگلے پانچ سال میں کینسر کے معاملوں میں بارے فیزدی کی بڑھوٹری ہو سکتی ہے یہاں اقلاع دوہزار پچیز تک پندرہ لاکھ ستر ہزار تک پہن سکتا ہے اور اس سال کینسر پروگرام ریپورٹ پروشوں کی سنکھیا چھ لاکھ اسی ہزار جبکہ محلاؤں کی سنکھیا سات لاکھ دس ہزار دوہزار پچیز تک پروشوں میں کینسر کے سات لاکھ سات ہزار معاملے اور محلاؤں میں آٹھ لاکھ دس ہزار معاملے آ سکتے ہیں سمجھیں گے آج اپنے خاص کارکم میں کہ یہ کینسر روگیوں کی رفتار اتنی تیز کیوں دیکھ رہی ہے اسے روکنے کے لیے تمام پریاس اس کے نتیجے کیا ہیں اور بھوش میں ہمارے سامنے ویکلپ کیا ہیں اور کن راستوں کے ذریعے ہم کینسر کو ہرا سکتے ہیں ہمارے ساتھ نے دکٹر پرشانت ماتھ ہونا ہے ڈیریکٹر ہے نیشنل سنٹر فار ڈیزیز انفرومیٹکس اور ڈیسرچ اینس کے لیے آئی آئی آئر سے بہت بسوگت ڈکٹر پرشانت آپ کا ہمارے ساتھ ڈکٹر آجی اکو گیا ہے ایس او سی اے پروفیسر ہے برس کینس ہے ڈپارٹمنٹ آف میڈکل اونکلوکسی ایم سے ڈکٹر آجی بہت بسوگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ ڈکٹر سنجیو کمار ہے ایروائزر ہے انڈین کینسر سوسائیٹی ڈیلی ڈکٹر سنجیو سر آپ کا بہت بسوگت ہے ہمارے ساتھ جننے کے لیے شروعات میں کرنا چاہوں گا ڈکٹر پرشانت کی جو آپ کی جو ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کا بیس کیا ہے اور کتنا وائیڈ اس کا ڈاٹر ہے کتنے راجوں کا آپ لوگوں نے کور کیا جس کے آدھار پر یہ آنکھلے ہمارے ساتھ میں ہیں یہ ریپورٹ جو ہے آئی سی ایم آر نے نیشکل کینسر ریجسٹری پروگرام کی ستاپنا سن انیس سو بیاسی میں کری تھی کچھ ریجسٹریز کے ساتھ کینسر ریجسٹریز کے ساتھ وہ آج بڑھ کے ہمارے پاس قریب چھتیس پاپولیشن بیسٹ کینسر ریجسٹریز ہیں اور دو سو چھتیس آسپٹل بیسٹ کینسر ریجسٹریز ہیں ریجسٹریز جو ہیں وہ آنکھڑے کینسر کے اسپطالوں سے کلیکٹ کرتی ہیں جن میں دیڈیکیٹڈ سٹاف جو ہے وہ کلیکٹ کر کے ان آکڑوں کو ہم کو ٹرانسمنٹ کرتا ہے ہم نئے کینسر کیسز کو اکترت کرتے ہیں ان کو فالو اپ کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ کتنے کینسر کے مریض ٹھیک ہوئے یا نہیں ٹھیک ہوئے یہ آکڑے ہر وقت کلیکٹ ہوتے رہتے ہیں اور ان آکڑوں کو ہم اکترت کرتے ہیں انیلائز کرتے ہیں اور پھر اگر جدی کوئی دوویدہ ہوتی ہے تو ان ریجسٹریز سے جا کے پوچھتے ہیں یہ ریجسٹریز جو ہیں ہماری دیش کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں جو فرق یہ ہے کہ پوپولیشن بیس کینسر ریجسٹری ایک جیوگرافک ایریا کو کور کرتی ہے یہ پورے سٹیٹ کو نہیں کور کرتی ہے ہمارے چھتیس میں سے کیول چار ایسی ریجسٹریز ہیں جو سٹیٹ کو کور کرتی ہیں وہ چار نورتیست میں ہیں باقی جو اگر آپ دیکھیں گے ریپورٹ میں بھی تو ریجسٹری کا نام سے ہے جیسے دلی ریجسٹری ہے ممبئی ریجسٹری ہے بینگلور ریجسٹری ہے تو اس طرح سے جن شہروں کو یا جن قصبوں کو یا جس ایریا کو وہ کور کرتی ہیں اس کے نام سے وہ ریجسٹری جانی جاتی ہے تو یہ کل ملاکے ہم قریب دس پرتشت ہرتی سنتھک کو کور کرتے ہیں ان ریجسٹریز کے تھروں اور یہ ہم 1982 سے یہ پریاس کر رہے ہیں اور اس کا وستار سمیں سمیں پہ ہوتا رہتا ہے یہ آنکڑے جو اس ریپورٹ میں ہیں یہ ہم نے 28 population based cancer registries اور 58 hospital based cancer registries کے ڈیٹا کے حساب سے بنائی ہے یہ وہ registries ہیں جنہوں نے کہ 2012 سے لے کے 2016 تک کا کینسر کے آنکڑے پوری طرح سے ہمیں دیئے جن میں گلتیاں نہیں تھیں اور ایک satisfactory level of analysis پہ کر کے تب ہم نے ان کو publish کیا ہے ایک میرا پوائنٹ تھا کہ پھرس میں ہو اگر عام درشکوں کے لئے ہاتھ سمجھنا چاہوں گا اگر میں دلی ریجسٹری کی بات کروں تو کیا دلی یا اس کی پریدی اس کی سیما اس کے راج اس کے آس پاس کے علاقوں میں جانے والے وہ سبھی hospitals وہاں پر کچھ بھی مریض کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ کسی بھی hospital میں گیا ہے اگر وہ cancer patient ہے وہ نام یا اس کا آنکڑہ اس میں درج ہو جائے گا یا کچھ اور process ہے ایسے دلی کا آپ نے دھارن دیا تو دلی کی جو population based registry ہے وہ پورے urban دلی کو کور کرتی اور دلی میں ہمارے hospital based registries بھی چل رہی ہیں جو مریض نیواسی ہے ایک سال continuously وہاں رہتا ہو diagnosis سے پہلے اس کے آکڑے اس registry میں population based registry میں ہم اکھٹا کرتے ہیں hospital based registry میں جو ہے مریض بھارت کی کسی بھی کونے سے آیا ہو جو بھی مریض وہاں علاج کے لیے آئے گا یہ دونوں public میں بھی ہیں اور private hospital میں بھی ہیں وہ اس کے آنکھڑے hospital based registry کے تھروں اکٹھے کیے جاتے ہیں report جو ہے ان دونوں طرحے کی registries ملا کے بنائی جاتی ہے تاکہ ان کی الگ الگ اہمیت کو ہم سمجھ سکیں ڈکٹر سنجیب سر اب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور سمجھنا روگیوں کی بڑھنے کا اور جو بھارت میں اگر اس report کو ہم بیس مانیں اور صاف طور پر پر پچھلے چار سال میں قریب دس فیزدی کا اضافہ اگلے پانچ سال میں قریب بارہ فیزدی کا اضافہ یہ کافی زیادہ ہے ورڈ وائٹ جو trend ہے یا اس کے برابر یا اس سے کم ہے اور اس کی رفتار بڑھنے کی کارن کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ حال کے میں دیکھ رہا تھا قریب ڈیڑھ سے دو دشک میں بہت زیادہ رفتار دیکھ رہی ہے کیس بڑھنے کی ڈائیگنوز کر پا رہے ہیں یا واقعی سماج میں یا ہمارے عام جنوں زیادہ فائل رہا ہے کمیتر جی آپ نے بہت مہت پورن پرشن کیا پہلے تو میں انڈین کاؤنسل آف میڈک میڈکل ریسرچ اور پرشان جی کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سسٹم ہم نے بھارت میں بنایا ہے اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہم کینسر کے لیے کس دشا میں جا رہے ہیں ہمارے کیسز کس پرکار بڑھ رہے ہیں اور کون کون سے کیسز ہمارے دیش میں باقی سے عدیق ہو رہے ہیں وشو سے اگر اس کی تلنا کریں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے بھارت میں جیسے آیو لوگوں کی بڑھ رہی ہے آپ اگر آنکڑوں پہ نظر ڈالیں ایک ورش میں ایک بھارت ہم سب چار مہینے کی آیو بڑھ رہی ہے پچھلے لگ بگ پچیس ورش میں دس ورش آیو بڑھی ہے ایک بھارت کی تو چار مہینے ایک طرح سے پرت بھارت کی اور یہ جو بیماری ہے یہ ہمارا جو جیوان بھر میں ہوتا ہے ہمارا جو لائف سٹائل ہے سموکنگ کرتے ہیں لوگ کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتے فیزیکل ایکٹیویٹی جتنی کرنی چاہیے اس پرکار سے نہیں کرتے تو اس سے جو رسک ہے وہ بڑھتا جاتا ہے دوسرا کارن ہمارے پولیوشن ایئر پولیوشن جیسے ڈلی میں ہم لوگ رہتے ہیں یا کافی آپ میں سے بھی رہ چکے ہیں ڈلی میں جو دس سال پہلے پولیوشن کی ستیتی تھی آج وہ ستیتی بہت خراب ہو گئی ہے سرکار پیتن کر رہی ہے پولیوشن ایک ایک بڑا فیکٹر ہو سرکار توبیکو کنٹرول سموکنگ اور کھانے والا توبیکو ان سب کے اوپر بھی کارے کر رہی ہے پر وہ بڑا کارن ہے تو اگر آپ تول نہ کریں پورے ویشو میں بھی پڑ رہا ہے پر میری سوچ یہ کی آپ نے جو دو مدھے ڈالے تو ہمیں پتا لگ رہا ہے cancer registry نہیں ہوتی تو ہمیں پتا ہی نہیں لگتا ایک تو cancer registry سے پتا لگتا ہے اور دوسرا indian cancer society جیسے سنستائیں ہیں وہ لوگوں میں جانکاری دے رہی ہیں لوگوں میں جنریشن کا کام کافی ہو گیا ہے پہلے پیکش لوگ جاگ روک ہو گئے ہیں پہلے پتا نہیں لگتا تھا لوگوں کی مرتی ہو جاتی تھی cancer کے کارن ہو تھی وہ کارن بھی پتا نہیں لگتا تھا تو دونوں کارن ہیں لوگوں میں جاگ روک تب آئی ہے اور صبح بڑھا ہے cancer 1990 اور 2016 کے بیچ میں تو یہ جو trend آ رہا ہے نا آپ نے 5 ورش اور 10 ورش کا آنکڑا دیا اور وہ اگر ہم پیچھے جائیں تو 30 ورش پہلے آنکڑے سے بھی بڑھ رہا ہے اور بہت اچھی بات ہے پرشان جی کے انسٹی ٹیشن نے ہمیں دکھا دیا ہے کہ 5 ورش میں 12 اور بڑھے گا اور ہم لوگ انڈین کینسل سوسائیٹی میں پریونشن پہ بھی جوڑ دیتے ہیں ادھارن کے لیے آپ اپنے گھر میں فرش سکھانے کے لیے پوچا لگاتے ہیں اور سارے نلکے آپ نے گھر کے آن کر دیے تو پوچا لگاتے رہی ہے سکھے گا تو جب تک آپ ان نلکوں کو نہیں بند کریں جہاں سے مری جا رہے ہیں پریونشن نہیں کریں گے آپ کینسل کی سمسیہ کا نیوارہ نہیں کر سکتے تو بہت آغشق ہے کہ پریونشن پہ بھی جوڑ دیا جائے اور انڈین کینسل سسائیٹی جیسے سنسطہ اس میں بہت میٹھوپون بھاگی داری نبھا سکتے ہیں میں روکنے کے قدموں اور آگے کے چیلنج پر آؤں اس کے پہلے میں سوڑنا چاہوں گا جو موجودہ حالات ہیں اور جس طریقے سے یہ ترن بتا رہے ہوں جیسا کہ کہ اگر 1990 سے ہم اور 2015 2016 کے آقوں کو دیکھ ہے تو یہ رفتار کافی زیادہ ہے کیا پرائیمری لیول پر کیونکہ ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ پورے بھارت میں دیکھوں پرائیمری لیول پر اس کے ڈائیگنوز یا اس کے بارے میں آویرنس ہوسپیٹل یا جو سینٹرس ہمارے ہیں وہاں پر کتنی ہے اور اگر وہاں پر بڑھتی ہے تو ہمیں یہ نمبر زیادہ مل سکتے ہیں ہم ارلی سٹیج پر ڈیٹک کر سکتے ہیں اگر ہم ڈیٹا کو دیکھیں رگارڈن سپوز اگر بریس کینس کے جو کیس ہیں جو لوکلی ایڈوانس اور ایڈوانس ہیں ان کی سنکھی اپروکسی میٹلی سکسٹی پرسنٹ ہے جو ویسٹرن پپولیشن میں اراؤن پرسنٹ ہے بھارت میں یا دلی کی ایری یا پوری بھارت میں وہ کیس تھوڑے ایڈوانس سٹیج میں ہیں یہ ایڈوانس سپوز ہم پرائیمری لیول پہ اگر ہم سکریننگ اچھے رکھیں اگر سکریننگ کی جگہ اگر میموگری ایویل لیول نہیں بھی ہو پاتی ہے تو ہم ڈاکٹرز کو ٹرین کریں کہ کوئی بھی بریس لنپ آتا ہے بھی بھی آتا رکھ بھی جگہ پتہ لگ پائے کہ بھی نیزن یا ملیگنین لیزن ہے اگر ملیگنین مطلب کینسر لیزن ہے تو اس کو کسی اچھے ہسپیٹل میں ہم ریفر کر سکتے ہیں فور for for the management سو جو فرس ٹیپ ہے ہمارا پرائیمری لیول پہ اس لیے بھارت میں جو سنکھیا ہے بریس کنسر کی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اس کا ایک reason یہ ہے کہ تھوڑی سی ہم جلدی سٹیج میں پکڑتے ہیں تو اس کا آؤٹکم بھی اچھا ہوتا ہے اس کا جینے کی سمبھا بھی اچھا ہوتا ہے اگر ہم ارلی سٹیج میں کینسر پکڑے تو ڈیفنیٹل پرائیمری پر پکڑنا جیادہ مہت پون ہے اور اس وجہ سے کینسر کی سنکھیا بڑھ بھی رہی ہے اور دکٹر آجز کیونکہ آپ لوگ جو دیش کے سب سے چنندہ بہت اہم سنسان مانے جاتے ہیں سواس سی سراؤں کے لئے اس لیول پر جب کیسز آتے ہیں آپ کا انبھو وہ ذاتر سیکنری لیول کے ہوتے ہیں یا پرائیبری لیول کے اور دوسرا یہ کی جو پیشنٹ پہنچتا ہے اس کے لئے ارلی ڈیٹیکشن کتنا آسان یا مشکل دکھتا ہے جب وہ آپ کے سامنے بتاتا ہے کہ پریشان ہے یا کس فیز میں اس کو پتا چل پاتا ہے جیسے ہم سرکاری ترشری کیر سینٹر میں ہیں اور اس میں جو پیشنٹ آتا پیشنٹ پیشنٹ ہوتا ہے جو آتا ہے میں جیسے بتایا تھا ہم نے ڈاٹا بھی پیشنٹ کیا ہے تو اس میں سیونٹی بہت بہت بڑا ہوتا ہے جو نوڈل سپریڈ ہوتا ہے اور کھالی بیس پتیشت کیسی میں ہی ارلی سٹیج میں کینسر آتا ہے اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کی اتنا لیٹ کیوں آئے آپ اور کیا ریزن رہا اتنا لیٹ آنے کا ہمارے ہوسپیٹل میں تو کانسر کو پتہ لگ جاتا ہے سپوس اس میں آنے میں ہی کانسر کو بڑھتا بڑھتا رہتا بڑھتا ہو جاتا تب ان کو لگتا ہے کہ ہمیں آپ کو کسی سرکاری ہوسپیٹل یا بڑے کینسر سینٹر چاہیے اور ریگارڈنگ بریس کینسر کئی بار مہیلاؤں میں اتنی زیادہ awareness ہوتی نہیں ہے یا میلائیں جو urban جو rural area کی ہوتی ہیں ان کو aware نہیں ہوتا ہے کہ breast cancer اتنا important ہے breast lung کو اتنا importance دینی چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں جو population آتی ہے وہ rural کی 70% ہے تو ان کو awareness ہی نہیں ہوتا ہے کہ breast lung کو کتنا seriously لینا چاہیے despite of that کہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ cancer ہے ڈکٹر پشاند آپ لوگ جو یہ report آپ لوگ سامنے لے کر آئے ہیں اور لازے رہتے ہیں تھوڑا سمائے اس کو اگر اور اس کے detail میں جانا چاہوں کہ کوئی اس میں کچھ اس طرح کے سنکیت مل رہے ہوں کہ شہری علاقوں میں زیادہ cases بڑھ رہے ہیں یا گرامیڈ بھارت میں زیادہ بڑھ رہے ہیں یا بیٹوز میں زیادہ بڑھ رہے ہیں جیسا کہ سنجیس نے کہا کہ جو polluted city ہم مانتے ہیں وہاں پر کچھ اس طرح کے آنکھ لے زیادہ ہیں کچھ اس طرح کا differentiation اگر کہیں نظر آیا ہو ہماری جو 28 population based registries کا data آپ دیکھیں اس کے result جو یہ ہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھارت ایک دیش نہیں ہے کئی دیش ہیں اس کے اندر آپ پرشوں میں دیکھیں گے تو اس کا جو rate ہے وہ 69 سے لے کے اور 49 تک جاتا ہے یعنی کی آئیزوال ڈسٹرکٹ میزورام میں جو ہے وہاں پہ اور عثمان آباد بید مہراشترا میں چار گناہ کا فرق ہے rate میں اسی طرح سے محلاؤں میں بھی پاپمپری ڈسٹرکٹ عروناچل پردیش میں اور عثمان آباد بید میں چار گناہ کا فرق ہے اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے جو چھوٹے شہر ہیں جو میٹروز نہیں ہیں ان میں ابھی اتنا نہیں دکھ رہا ہے جتنا کی بڑے شہروں میں دکھ رہا ہے ہماری ریجسٹریز میں ابھی گرامیڈ ریجسٹری کم ہیں لیکن اگر ان میں بھی دیکھیں تو یہ فرق یہ گرامیڈ سے چھوٹے شہر چھوٹے شہر سے بڑے شہر اور بڑے شہر سے میٹرو کی طرف rate بڑھ رہے ہیں تو یہ بلکل صاف ہے کہ جیسے جیسے urbanization ہو رہا ہے جیسے جیسے lifestyle بدلتے ہیں جیسے جینے کے طریقے بدل رہے ہیں exposure risk factor بڑھتے ہیں cancer کی rate بھی بڑھیں گے دوسری چیز کوئی جنہ یہ نہ سوچے کہ وہ گاؤں میں ہیں چھوٹے شہر میں ہیں پہاڑی علاقے میں ہیں تو وہاں cancer نہیں ہوتا ہے north east کا پورا علاقہ پورے دیش میں سب سے آگے ہے cancer میں اور اس کا ایک بہت بڑا کارن ہے کہ وہاں پہ صوبیدہائیں نہیں ہیں تو کوئی سوچے کہ north east primarily اس میں بہت زیادہ کھلاپن ہے پردوشن کم ہے لوگ کم ہیں سوسط ہوں گے چلتے پھرتے زیادے ہیں باقی شہروں کے ساتھ سے لیکن پھر بھی cancer کے آکڑے کافی زیادے ہیں تو جب تک ہم آکڑوں کو ڈھنگ سے دیکھیں گے نہیں بہت سی غلط فہمیاں ہمارے من میں رہیں گی اور ہم ان غلط فہمیوں کے چکر میں رہے کے ہم سوچتے ہیں کہ شاید cancer اس جنتہ کو یا اس جنتہ کو نہیں ہوگا جبکہ جہاں جہاں ہم ناپ رہے ہیں وہاں وہاں cancer ہے تو یہ فرق اس report میں بہت اچھی طرح آتا ہے دوسرا فرق جو ہے وہ cancer cancer بہت طرح کے ہوتے ہیں چاہے breast cancer ہو lung cancer ہو cervix cancer ہو یہ ہم نے ابھی جو ڈاکٹر اجے نے بتایا بلکل ہمارا registry report کم سے کم آدھے سے تین چوتھائی cancer late stage میں پہنچتے ہیں اور جو cancer patient بڑے شہر میں رہ رہے ہیں ان کو پھر وی صوبیدہ مل جاتی ہیں جو گاؤں میں چھوٹے شہروں میں کصبوں میں ہیں ان کو بڑی صوبیدہ cancer treatment تک پہنچنے میں جو دکتیں انہوں نے بتائیں وہ ہیں اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا کارن ہے کہ ہم اتنا late stage of cancer دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کرنا اس مریض کا جیون continue رہنا اس کا survival بہت ہی اس کے آنکھڑے کم ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ فرق ہے اور جتنا ہم اس کو جلدی اس فرق کو پہچانے اور اس پہ کارے کریں گے اتنا ہی ہمیں لاغ اٹھے گا تقنیق آ رہی ہیں اگر عام پبلک کے لیے ہم کہیں کہ جو common test وہ کیا ہو سکتے ہیں چاہے اسے آشنکہ ہو یا initial level پر کوئی بھی شخص چاہتا ہو کیا کوئی ڈاؤٹ ختم ہو جائیں کیا بیس کینسر کو لے کر ٹیسٹ ہیں جو ہمارے انڈیا میں ہو سکتے ہیں جس کا لاب ہماری عام پبلک رہ سکتی ہے آپ نے بہت آوشک پرشن اٹھایا ہے بھارت سرکار نے لگ بھرش پہلے کار کرم پلان کیا تھا جو کی چل رہا ہے سو جلوں میں شروع ہوا تھا بھی اس کو اور لے کر کے جار رہے ہیں اس میں آنگن واری کار کرتا آشا آنم جو گاؤں کے سر پر کار کرتا ان کو ان وال کیا تو اس میں پانچ کنڈیشن رکھی تھیں ڈائیپٹیز اور ہائپر ٹینشن کو اگر چھوڑ دیں تو باقی تین کانسر بریس کینسر اور کینسر اور سروائیکل کینسر دو اس ریوں کے کینسر اور ایک کینسر جو دونوں اس ریوں اور پورش میں جیادہ ہوتا ہے وہ شروع کیا ہے اس کا بہت ایک عام بیقتی کو سمجھ میں آنے والا ایک پرشن پوچھے جاتے ہیں ہر ایک بیقتی ان پرشن کو سمجھ جلدی لکشن پکڑے جاتے ہیں جانچ کی جا سکتی ہیں تو اس دشا میں کافی کارے ہو رہا ہے اس کو کل اپ کرنے کی آوش رکھتا ہے تاکہ پورے دیش میں وہ کارے کرم چلے اور لوگوں میں ان چیزوں کی جانکاری بڑھے اور جو لوگوں کے پاس کام کرنے والے کارے کرتا ہیں وہ بھی اس میں ان وال ہوں اور جی نے جیسے بتایا تب ہم جلدی سے کیسز کو پک کر پائیں گے ان کا خرچہ بھی کم ہوگا کیونکہ جلدی علاج ہو جائے گا جڑ سے ہی کینسر ختم ہو جائے گا لیٹ جب شریر میں فیل چکا ہوتا ہے تو پیلی کیری دی جاتی ہے مورن میں کہوں کی تحقیق دنیا بھر میں یا کہیں پر بھی اس طریقے کے ٹیس جیسے ہم بلیٹ کے ذریعے بہت ساری بیماریوں کو پتا کر لیتے ہیں کیا ہماری مورن میڈکل سائنس میں کچھ اس طرح کے ٹیسٹ دیب کر پائیں اس کی پیشہ میں کام ہو رہا ہے اس پس کینس کو لے کر ہم اگر فیوشر میں آویر ہو چاہے یا پتا کرنا چاہے کہ ہماری باڈی میں سارے کا کینس ہے یا ہو سکتا ہے بہت سارے جو کینس ٹیسٹ ہیں جو بلڈ کو لے کے یا یورین سیمپل کو لے کے یا سلائیو کو لے کے ہو رہے ہیں لیکن سب سے جو کومن ٹیسٹ آج کل بہت پوپولر ہے لیکن جیسے میں نے بولا اب تک ہوا نہیں ہے وہ ہے ڈکویڈ 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 سیمپل کو لے کے یا بولتے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے بولا یہ ابھی تک نہیں ہو ہے جیسے لنگ کینسر ہوتا ہے لنگ کینسر جب کئی بار پیشنٹ بہت سکھ ہوتا ہے تو اس میں بہت مشکل ہوتا ہے تو ایسے کیسز میں چھوٹے سی ٹکڑے ایف نیسی جس چھوٹا سا بولتے ہیں اور بلڈ سے ہم ڈیٹیٹ کر سکتے ہیں اس کو کون سے ٹائپ کا لنگ کینسر ہے تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ کریں تو یہ ابھی ریسینٹ ڈوانس ہرہے ہیں جس کو لیکویڈ بائیپسی بولتے ہیں اور بہت سارے ٹیسٹ ہیں بٹ 3-4 سال لگیں گے ان کو اچھے سے ویلیڈیٹ ہونے میں لیکن جو آپ کا ایک جو پریویس کوشن تھا جو بہت امپورٹنٹ کوشن تھا جتنے ہمارے جیسے جو بھی آئی سی ایمار ڈاٹا کے اکورڈن ٹوانٹی سیون پرسنٹ آف دا کینسر is ٹوائکو ریلیٹیڈ کینسر جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہمیں اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے جو پریوینشن میں ہیلپ کریں جیسے پریویس ہمارے ایکسٹیم ایکسپرٹ نے بولا کی پریوینشن is بیٹر ڈن اینی ایلس تو جنہوں نے اچھے ایکزامپل دیا نل والا جو وہ بہت سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے بھارت میں کینسر سپوز میرز میں دیکھیں لنگ ہند ماؤت ہے دونوں کے پری ڈیس پوزنگ فیکٹر ٹیوکو اینڈ سموک ہیں اگر آپ فیمیل میں دیکھیں بریس اور سرکس ہیں تو اس میں جو بریس کینسر کا الکول کے ساتھ اسوشیشن ہے سرکس کا انفیکشن کے ساتھ اسوشیشن ہے تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ جو اس کے ریس فیکٹر ہے جیسے ٹو بیکو ریلیٹی فیکٹر ہیں سیکنڈ انفیکشن ریلیٹی ریس فیکٹر ہیں ان کو ایڈریس کریں اور ٹری کینسر لیزن کو جلدی پکڑے رہا دن جب پورا کینسر فیل جائے تب اس کو انڈریس کریں تو ابھی کچھ آپ کچھ ٹیکنکس ایسے ہو رہے ہیں جب سی سرکس میں کچھ نئے ٹائپ کی ٹیکس ہو رہے ہیں تاکہ پیپ سمیر میں ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آگے اس کی سمام نہ کتنی ہے ہم بریس کینسر میں کچھ سرکولیٹنگ ٹیومر ڈی ای نے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے میں کتنا ٹیومر برڈن ہے تو ہو سکتے تین چار سال میں بہت اچھے ٹیسٹ آئیں پرشاند میں آخر میں آپ سے دو تین عام پبلک کے نظریے جوڑی جو مددے ہیں اس پہ جاننا چاہوں گا پہلا یہ کی ہم کیونکہ الگ طرح کے بھانتیاں بھی ہیں کھان پان کو لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر بدلتے ہیں آپ بہت ہائی منٹی کا کھانا کھاتے ہیں تو آپ کسی بھی طرح کی کینسر سے بس سکتے ہیں یہ کتنا سچ ہے یا جھوٹ ہے دوسرا یہ ایک جو سماج میں ابھی بھی کیا اس طرح کے کوئی آنکھ لے ہیں کہ کینسر کو لے کر ابھی بھی سوسائیٹی میں یا فائملی میں تھوڑی سی نگیٹی سوچ اس طرح کی رکھتی ہے لوگ ابھی بھی ڈڑھتے ہیں بتانے میں چیک کرانے میں اسے لے کر اور تیسرا یہ کی کیا کینسر کے بات یعنی کی اگر ایک بار وہ صحیح ہو جا رہا ہے واپس جو آ جاتا ہے کئی بار کینسر اس طرح کے کیسز کیا ہمارے دیش میں کم ہوئے ہیں پہلے سے یا ان کی سنگ بھی کچھ بڑھی ہے دھنی سوالوں کے لیے ہمارے دیش میں کینسر کو لے بہت ساری بھانتیاں ہیں بہت ساری غلط پیمیاں ہیں بہت سریں کی افواہیں چلتی ہیں جن کی وجہ سے دیر ہوتی ہے کھان پان اس میں سب سے اہم ہے سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم اپنا نیجی بھوجن جسے ہم کلچرلی ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں اسے کھائیں نیامی طور سے جو ہمارے پورو جو نے سکھایا اس کے حساب سے چلیں بیائیام کریں کھلی ہوا میں رہیں چگریٹ تمباخو اور شراب کو بلکل بھی نہیں اس میں کوئی ماترہ کا سوال ہی نہیں ہے اوڈی سی اور زادے میں ہے ہی نہیں یہ تو بلکل ہی نہ ہے اور مٹاپا اور ڈائیبیٹیز جیسی بیماریوں کو نیانترن میں رکھیں تو ہم کافی حد تک کینسر سے بچاؤ کر سکتے ہیں نہ کہ کینسر ہو لیکن اگر ہو بھی تو وہ بڑھے رہا کیونکہ اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کینسر کے مریض کا علاج بھی فرق پڑتا ہے دوائیوں کا علاج میں فرق پڑتا ہے سرجری میں فرق پڑتا ہے ریڈیو تھرپی میں فرق پڑتا ہے آؤٹکم میں جس کو کی اور کو موربیڈیٹیز کہتے ہیں دوسرا جو سوال آپ کا ہے کہ لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کینسر ایک مزاق ہے جاتے نہیں ہیں تو کینسر کو لے سٹگما بہت زبردست ہے خاص طور سے محلاؤں میں جو کی اس کینسر کو لے کے پہلی بات تو وہ بہلا جیسے بریسٹ کینسر کی اگر اس کو پتا بھی چلتا ہے کہ اس کو گانٹ محسوس ہو رہی ہے یا کوئی ڈسچارج ہے تو وہ اس کو چھپا جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ اس کی گلتی ہے اس کی طرف سے کوئی کمی ہے وہ یہ نہیں سمجھتی ہے کہ اس چیز کو ہمیں میڈیکل کنسلٹیشن کرنا چاہیے پہلی بات تو وہ سمجھے دوسری بات پریوار والے سمجھے اور وہ وہ تک پہنچ 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 کے بعد بھی جو چانچ ہوتی ہے اور جو ڈائیگنوز بنتی ہے اس کو ہم accept کریں آدھے جو کینسل کے مریض ہیں وہ ڈائیگنوز کو accept نہیں کرتے ان کو بشواس نہیں ہوتا کہ یہ کینسل ہے اس بھرم میں وہ کم سے کم کئی ڈاکٹروں کو کئی اسپتالوں میں دیش کے بھن بھن بھاگ میں جاتے ہیں تو ایک ڈائیگنوز ہونے میں ہی کافی سمیں نکل جاتا ہے پھر سوال آتا ہے علاج پھر رائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کون سا اسپتال پرائیویٹ میں میرے گھر کے پاس اس شہر میں اس شہر میں ان سب چیزوں کو جب ملا جلا کے دیکھتے ہیں تو کینسر کا علاج شروع ہونے میں ہی دیر ہو جاتی اور کینسر رکھتا نہیں ایک بڑھنا شروع ہوتا ہے تو پھر بڑھتا ہے تو اس وجہ سے ہم بہت دیر کر دیتے ہیں کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو صحیح سمیں پہ پکڑی جائے تو ہم بلکل ہنڈر پرسنٹ کیور کر سکتے ہیں ہم ڈائیبیٹیز اور ہائپر ٹینشن کا کیور نہیں کر سکتے لیکن کینسر کا کیور کر سکتے ہیں بلکل سر وقت کم ہے لیکن بہت ایک اچھی چرچہ آپ تینوں کے ساتھ ہوئی اور امید کرتا ہوں کہ کینسر کو لے کر جو دیش میں لگاتار معاملے بڑھ رہے ہیں ان کو جو روکنے کے پیاس ہوں وہ تب ہی سفل ہوں جب پر 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 اور سماج کے طور پر ہم جاد روک ہوں گے اور کینسر کو دوسری بیماریوں کی دیکھتے ہوئے کینسر کے روگیوں کو اسپطال تک لے جائیں گے اور صحیح سمائے پر ان کا ہم علاج کروائیں گے آپ کنوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج شکریہ